اسلام علیکم میرے پیارے دوستو امید ہے آپ کھیلیے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم شولڈر کی سرفیس اناڈیمی کو دیکھیں گے اور فروزن شولڈر کیا ہوتا ہے اس کو جانیں گے اور ہم کس طرح فیزیکل اگزامینیشن کے ذریعے اس کو ڈائیاغنوز کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں مکمل دور پر جاننے کے لیے میری ویڈیو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکریپشن کے بٹن کو کلک کر دیں اور گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں شولڈر کی اناٹمی سے ہمارا جو شولڈر جوئنڈ ہوتا ہے یہ تین مین بون سے ملکے بنا ہوتا ہے ہیومرس، سکیپولا اور کلیویکل جو ہمارا ہیومرس ہوتا ہے یہ سکیپولا کے ساتھ بال اور سوکٹ جوئنڈ بناتا ہے جس کی وجہ سے ہم ہر ڈریکشن میں مومنٹ کر سکتے ہیں لائک لائک فلیکشن ایکسٹینشن ایبیڈکشن اڈکشن اور سرکمڈکشن یہ ساری مومنٹ ہے جو ہم شولڈر جوئنڈ میں نورمل کر سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے فروزن شولڈر کیا ہوتا ہے فروزن شولڈر جیسے نام سے پتا ہے ایسی صورتحال جس میں ہمارا کندہ جم جاتا ہے مگر یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے شولڈر جوئنڈ میں کیپسل موجود ہوتے ہیں لگامیٹس موجود ہوتے ہیں جو ہمارے بونز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں فروزن شولڈر کے ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہمارا جو کیپسل ہے وہ انفلیمڈ ہو جائے گا اور وہ ٹائٹ اور شرنگ ہو جائے گا جو وہ ٹائٹ اور شرنگ ہوگا تو ساتھ پین کے ساتھ ہماری جو مومنٹ ہے وہ رسٹکٹ ہو جائے گی مومنٹ نہیں ہو سکے گی اگر مومنٹ نہیں ہوگی تو کندہ سٹیف ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کنڈیشن کو ہم فروزن شولڈر کہتے ہیں فروزن شولڈر زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی ایج 40 پلس ہوتی ہے یا ایسے لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو ڈائیبٹیز کے مریض ہوتے ہیں یا جن کو تھائر اور گلینڈز کی پروبلم ہوتی ہے سمٹائمز جب ہمارے انجری ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے ہم اپنے شولڈر کو مومنٹ نہیں کر پاتے تو ہمارے جو لگامینٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کونٹریکشن بن جاتے ہیں جو ہمارا کیپچول ہوتا ہے وہ سٹیف ہو جاتا ہے جب ہم مومنٹ نہیں کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد وہ فروزن شولڈر کی انڈیشن میں آ جائے گا اب ہم فیزیکل ایگزیمنیشن کے ساتھ فروزن شولڈر کو ڈائیگنوز کریں گے کہ واقعے فروزن شولڈر ہے تو اس کے لئے جو ہم پہلا ٹیسٹ کریں گے وہ یہ ہے شولڈر کی ایکسٹرنر روٹیشن کروانی ہے جو افیکٹل لیم ہوتا ہے ہم نے اس کو زیرو پوزیشن میں لے کے آنا ہے اور اس کی ایکسٹرنر روٹیشن کروانی ہے اور اس کو کمپیئر کرنا ہے انافیکٹل لیم کے ساتھ اگر اس کی رینج 30 سے کم ہے تو یہ ایک پوزیشن ہے کہ اس کو فروزن شولڈر ہے for example یہ میرا افیکٹل لیم ہے اس کی رینج کتنی ہے اس کی رینج پوری ہے اور یہ میرا افیکٹل لیم ہے جس کو فروزن شولڈر ہے اس کی رینج کیوں گا اس کی رینج 30 ڈگری سے less ہوگی جو کشیو کردی یہ ٹیکسٹ پوزیشن ہے اس کے بعد ہم رینجو موشن کو دو اور پلین میں دیکھتے ہیں کہ اون میں رینجو موشن کتنی ہے اور جو frozen shoulder کے patient ہوتے ہیں ان میں ان planes میں range of motion 25% less ہوتی ہے as compared to unaffectedly جو frozen shoulder کے patient ہوں گے ان میں range of motion 25% less than ہوگی normal کی نصبت frozen shoulder کے patient میں اتنی range of motion آئے گی پھر ہم flexion میں دیکھتے ہیں تو flexion میں بھی ان کی range of motion اس سے زیادہ نہیں ہوگی تو 25% ان کی range of motion اپنی normal full range of motion سے کم ہو جائے گی تو اس طرح ہم frozen shoulder کو diagnose کر سکتے ہیں ان سارے physical test سے بھی اگر ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ frozen shoulder ہے یا نہیں تو ہم Korakoid pain test کریں گے اس test سے میں کیا ایک فائدہ ہو کہ ہمیں real اور sudo frozen shoulder کا پتل جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ frozen shoulder ہوتا کیسے ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور ہم کس طرح اس کو diagnose کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ہم کس طرح اس کی treatment کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ منز سے بتائی ہوگی پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر میرے چینل